موسیقی نمسکار سوگت ہے آپ کا نادی ٹی وی کے خاص کا ارکرم آپ کا شہر آپ کی خبر میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ کا پیل مشرا ساگر جلے میں اگر وکاس دیکھنا ہو تو آپ بندہ ویدھان سبا شتر میں چلی جائیے جی ہاں یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے علاج کے لیے چار پائی پہ لے جانا پڑتا ہے آجادی کے ساتھ دشک بعد بھی یہاں سڑک نہیں بن پائی ہے پھر وکاس کے انہیں کاموں کی بات تو دور کی بات ہے آخر یہاں جن پردید ہی کیا کر رہے ہیں سڑک جیسی مول بھوت سویدھاؤں سے آخر کار گرامیر کیوں بن چیت ہیں آج اسی مدی پر ہوگی بات ہم بات کر رہے ہیں ساگر جلے کے بندہ ویدھان سبا شتر کی گرام پنچائیت کل راہو کے ٹپرہ گاؤں کی جہاں سرکار مہتوکانچی یوجنائیں گاؤں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں ٹپرہ گاؤں میں آجادی کے بعد سے اب تک سڑک نہیں بن پائی ہے ٹپرہ گاؤں سٹریٹ ہائیوے سے مہج دو سے تین کلومیٹر دوری پر بستا ہے جہاں مین روڈ سے گاؤں تک مہج ایک دو کلومیٹر کی پک کی سڑک نہیں بن پائی ہے گاؤں میں نہ تو پی ام آواز یوجنائے کے تحت پک کے مکان ہیں اور نہ ہی کوئی آنے ساکسو ویدھائیں ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے علاج کے لیے چار پائی پر رکھ کر اسپتار لے جانا پڑتا ہے وہیں گاؤں کی سڑکوں کے لیے گرامینوں نے ادھیکاری کرمچاریوں کو کئی بارہ ویدن دیا نویدن کیا یہاں تک کی سرپنچ ویدھائے کے سانسد اور منتری سے لے کر تمام جن پرتنیدھیوں سے گوہار لگائی آشوا سن تو خوب ملے لیکن سڑک نہیں بنی عالم یہ ہے کہ کچھ گرامواسی مٹی کی درکتی دیواروں کے بیچ رہنے کو مضبور ہیں جہاں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے گاؤں میں سڑک کے نام پر صرف پکڈنڈی ہے ٹپرا گاؤں میں ایک ہی مکہ سڑک ہے جو بارش میں کیچڑ میں بدل چکی ہے اس پکڈنڈی کے سہارے ہی گاؤں والے آبا گمن کرتے ہیں آکر اس گاؤں کی بدحالی کا ذمہ دار کون کب تک گرامیلوں کو ان سمسیوں سے جوجنا پڑے گا ان سبھی سوالوں کا جواب لیں گے لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں گرامیلوں کی کچھ پرتفکری آئیں ہم نے بھائیے اتنی ہوا رہے میں کچھ نہیں دیکھا سلکو بھی سیڑ بھی بھی رہے آبی دھاک جی ناران سنگ پہ دھاک جی رہے آئے سنتو لو اور پھر بردبان میں آبی ترولی بھائیے رہے آئے پھر آبی لمہ دار بھی ہو گئے ہمارے در کچھ نہیں ہوگا ہے آؤتھ ہیں بردبانے آؤتھ بردبان میں ریبو کرے آئیں گا تو کہیں کیا جانگا یہاں سا ہو جاگا زیادہ ایسا ہو جا کہ آج ہی مجھے تک ایسا کام نہیں کیا کل کے دن ہمارے در ماتا رام بیمار ہوگا بال بچے کندو پہ دھر کے لے گئے رشتے میں جب ان نے پھون کر آج مہا سے ڈانگ کر رہے آؤ اس نے اس کو سو جی مو جی لگائیں سو جی مو جی لگائیں ٹھیک ہو کہ لے جاؤ ساگر لے جاؤ اتنی ویستہ تو ہے نہیں کہ ساگر پہنچیں ہمارے در کوئی ویستہ نہیں کہیں کی ویستہ نہیں کچھو کی ویستہ اسکول ہے اسکول ساری بچے جا رہی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتا ہے روڑری بنی تھی کب سے آپ لوگ سفر سے آئے کب سے ہم نشت سماری سے ہم یہ سا ہی دیکھ رہا ہے ڈیس کے نیتہ پردانونتری کہتی ہے کہ سڑک بڑھ رہی کب تک بنیں گی پوچھ رہی ہیں کہ جاتے ہیں آج ہم بوٹ کھوں سو ہاں کام لگائی جے ہے بوٹ دینے ہیں بوٹ دینے ہیں کام لگائی جے جت آ دو پھر کام لگائی جانے اب پھر جو بوٹ ڈائی گائی جیت گائی پھر نہیں آگنے نہ آئے پھر تو دکھانے ہی دن گائی سرپنچ کیا گیا دیتی جیسے سرپنچ کیا دے جت آ دو بوٹ دے دو پھر تمہ کام ہوئی جے روٹ گرائی جے جا سرپنچ کیا دی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بندہ کے جو ہے ٹپرا گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر آجادی کے 75 سال تو پوری ہو چکے ہم آجادی کا امرت محصوی منا رہے ہیں لیکن ان گرام میں اس گاؤں کی جو تصویریں ہیں ٹپرا گاؤں کی وہ کہیں نہ کہیں اس خوشحالی میں شامل ہوتے ہوئے سریکھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور جدہ جنکار کے ساتھ ہمارے سہیو کی احسن پڑل ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں احسن بات کی آئے تو ساگر جلے کا بندہ کا جو ٹپرا گاؤں ہیں وہ آج بھی اپنے بدحالی کے آنسو باہر آیا کھر کیا کچھ کھامیاں رہے ہیں جو پچھتر سال بعد اس گاؤں کو روڈ نسی نہیں ہو پائی جی بلکل میں آپ کو بتا دینا چاہوں جیسا کہ ٹپرا گاؤں ہیں جو آدھی باہل مول چھیتر ہے وہاں پر لگ باہل تین سو گھر کے آدھی باہل لوگ رہتے ہیں اور ان کے لیے نہ تو سرک ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی اچھی اسکول ہے تو ایسے میں ان کے حالات تو بہتر بنے ہی ہوئے ہیں جو اس تھانی یہ نیتا رہے ہیں وہاں جیسا کہ وہاں کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ صرف یہاں بھوٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں اور بھوٹ ہم لوگ دے دیتے ہیں اس کے بعد میں کوئی بھی نیتا ان گریبوں کی کوئی سطح نہیں نیتا ہے اور نہ ہی کوئی دھیان دیتا ہے وہاں پر سڑک کی اگر بات کریں تو ایک کلومیٹر کی سڑک ہے ہائیوے روڈ سے جو ابھی تک ایک کلومیٹر کی سڑک ہے وہاں کے نیتا جو رہے ہیں وہ نہیں بنوا پا لے ہیں یہ تو بندہ ویدان صاحب سے بہت تشویریں سامنے آئی ہیں اور سارے بندہ ویدان صاحب چھتر کی بات کریں تو یہ ہی حالات ملیں گے چاہے آپ بندہ کی خود اسپتال دیکھ لو جو نیتر میں اسکے تھے کچھ کے لیے تو وہاں سواس تو بھی دائیں نہیں مل رہی چاہے اسکول کی بات کر لو جو آجی بازی چھتر ہیں تو وہیں اسکولوں میں یہاں حالات بنی ہے کپل آہ احسن بات کی یہاں ہے پورو بڑتی سرکار میں شوراہ سرکار میں ساغر جلے سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین منطری کیبنٹ منطری تھے گپال بھارگاو گوبن سنگھ راجپوت اور بھوپند سے اس کے باوزود بھی ساغر جلے کا بندہ تحصیل کا جو ہے ٹپرا گاں وہ آج بھی آخر بکاس کی مکہ دارہ سے کیوں نہیں جن پایا آخر کیا کچھ بجا مانے جی اس کی بجائے یہی مان سکتے ہیں کہ جو اسٹھان یہ نیتا ہے بکاسویں ان کی اہم بھومی کا ہوتی ہے اور جو بڑھ بڑے دعوے کرتے ہیں سرکوں کے دعوے کرتے ہیں جیسا کی پہلے مکہ منطری سوراہ سین چوہان تھے کہ ہمارے مدد پر اس میں کہیں سڑک رہی رائے گئی ہے تو آج یہ حالات نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس پر سے دکھ رہے ہیں حالان کہ اس میں لاپرباہی ہے جو نیتا ہیں جو منطری رہے ہیں ان کی پوری لاپرباہی بے سہارہ بیچارے گریبوں کی کوئی بھی کسی پرکار کی لاپرباہی نہیں ہے یہ تو نیرانتر مانگ کر بھی چلے آنے صدیوں سے لیکن ان کی مانگیں ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے تلسی رام جی آجاد ہوئے دیش کو پچھتر سال سے زیادہ کا سماعہ ہو چکا ہے لیکن آج بھی آپ کے ٹپڑا گاؤں میں روڈ نہیں ہے آخر اتنے سالوں میں تمام ستہ پریبرتن ہوئے کانگریس کی سرکارائی بی جے پی کی سرکارائی بدھائی کانگریس کا ہے بی جے پی کایا تو آخر روڈ نصیب کیوں نہیں ہو پائی آپ لوگوں کو اب تک سار کیا معلوم تیان ہو پائی کو کب درقا سے لگائی کو کب سب کر رہا ہے کوئی نوش اندھا آپ کے اس کے پہلے بات کی آیا ہے تو کانگریس کے��냐 ترور hijski ابھی بات میں بہتوہ bay بات کی آیا ہے تو وی رعن سنگھ نمبردار جو کہی لو دی ہے وہ بھی وی دیئے بھی جے پی سرطہ داری پارٹی سے ہیں پوروورتی وی دیئے کا تو مال لو شکاہ لو کانگریس کی ویدہائی besけ انکہ اس وار تو بی جے پی وی جے پی کی سرکار کے بدہائق سے ترورت سے لو دی بات میں برتبہ نے بات کی آئے تو ویرین سنگھ لنبردار جو کھیں لو دی ہیں وہ بھی خیر دیئے بی جے پی سے ستتا داری پارٹی سے ہیں پوروارتی خیر دا شکر جب ماں لو چلو کانگریس کے بدہائق گرز کے بدہائی گس紅 سرکار کے اندرے بی جے پی کی سرکار تو ویرین سنگھ لمبردار کا کیا کچھ کہایا نے بدہائی کا کیا کچھ کہایا نے تلسی رام خوائے کہہ رہی سے کہہ ہو جاتا ہے یا کوئی بیبتہ آجاتی ہے تو آپ لوگ مریج کو جو ہے کھاٹ کے سہارے لے کر جاتے ہیں یا کوئی اور بھی بیکل پک بیوستہ مل جاتی ہے آپ کو آرے کھاٹ کے سہارے لے جانا پڑتی ہے سر وہ ٹھیک آنے کے کندہ پہ لے جانا پڑتے ہیں پلتی رام آپ لوگوں کو سرکار کی پردھان منتری آواز یوجنا کا لاب ملایا کیا پک کے مکان ملے ہیں کہ آپ لوگوں کو گاؤں میں جیسا نہیں ملے تو بڑا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو گرامیڈ آدی واسی تبکے سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو ٹپرہ گاؤں ہیں آدی واسی بہول ہیں دیش کے لیے آدی واسیوں کے لیے تمام طرح کی تمام سرکاریں تمام نتاباتے کرتے کہ ہم آدی واسی کے حتی سی ہیں وہ کانگرس کہتی ہے ہم آدی واسی کے حتی سی ہیں بی جی پی نے کیا کیا کانگرس نے کیا کیا لیکن تبرا گاؤں کے ان تصویروں سے بیان ہوتے کے آدی واسی پریواروں کے لیے جن کو راشتر پتی کا دتک پتر کہا جاتا ہے ان کے حق کے لیے کتنے یہ جو نیتا ہے جو جن پرتیدی ہے جو ذمہ دارہ دیکاری کرمچاری ہیں وہ کتنے سجگ ہیں یہ تصویر بیان کر رہی ہیں تلسی رام اگر بات کی آئے اتنے لمبے سمیسے بی جی پی کے سانسد جو ہے کیندری منتری پرحلات پٹھیل رہے ہیں سانسد نے کبھی گاؤں کا دورہ کیا آپ کا جی نہیں کیا اگر آپ ادھیکاری کا انچاری کبھی کوئی نہیں آتا ہے ادھر آپ نے کبھی اپنے سانی ادھیکاری کا انچاری کے پاس کوئی گیاپن دیا ہے کوئی لکھت میں شکایت کی ہے اب تک کوئی بندہ کا تحصیل میں سب جنہا شکایت کری سب کرو مگر کوئی سنتا بھی نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ گرامیڈ جو ہے تیسیل سے لکھا جو ہے ساس کے کرمچاریوں کی کلیکٹیٹ تک جو ہے چکر کاٹنے کے بعد بھی ان آدھی واسی گرامیڈوں کی کوئی سودھ لینے والا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی واسیوں کے لیے کتنا آدھیکاری کرمچاری سجاک ہیں کتنی سرکار سجاک ہیں یہ ٹپرا گاؤں کی حقیقت بیان کر رہی ہیں اور لگتار جو ہے تلسی رامہ بنے رہے گا ہمارے ساتھ تو ہماری جو سہیوگی ہیں ایسن پٹیل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ایسن دیکھا آپ نے گرامیڈ جو ہے آدھی واسی جو ہے کئی بار آدھیکاری کرمچاریوں کے شاس کی کاریلوں کی چکر لگا چکے ہیں لیکن اس کے باوزود بھی ان کو جو ہے نزات یعنی کی روڈ نہیں بن پا رہی ہے سمسیہ سے نزات نہیں مل پا رہی ہے آخر آدھیکاری کرمچاری کا کیا کہا جانا شاسن کی اوجناوں کو دھرہ تل پر اتارنے کے لیے سجگ نظر نہیں آ رہے ہیں بندک شیطر میں جی بلکل آدھیکاریوں کی تو یہاں کپل جی دیکھنے کو بڑی لاپرب آئی ہے آدھیکاریوں کے پاس جب یہ لوگ آل ریڈی سکایت لے کے جا رہے ہیں بار بار اپیل کر رہے ہیں سر ہمارے یہاں روڈ نہیں ہے تو آدھیکاری جو یہ آبیران جو لوگ لے کے جاتے ہیں سکایت پتر لے کے جاتے ہیں تو اس کو کونہ دان میں دعو لیتے ہیں اس کا مطلب بھی نکلے گا کیونکہ اگر آدھیکاریوں نے بھی دھیان دیا ہوتا تو ساید ان گریب لوگوں کے لیے وہاں سکتی سرک مل جاتی اور برسات میں جو بیمار پر جاتے ہیں تو کھٹیا کے سہارے نہیں چلتے اور کندے کے سہارے نہیں چلتے بیمار لوگوں کو تو آج ایسی استطیق بنی ہے کیونکہ جو نیتا ہے نیتا تو سکھ دیان نہیں دے رہے جب تھی اس میں بہت اہم بھومی کا آدھیکاریوں کی بھی ہوتی ہے تو اس میں آدھیکاری بھی دیان نہیں دے رہے بہت بڑی ساگر جنہیں کے بندہ میدان سبابے وہ لاپر بھائی سامنے آئے ہیں اور ہم نے بھی سمپرکے کیا آدھیکاری کہتے ہیں کہ بھائی یہ ابھی ہمارے پیرو جاتے میں صدور سڑک نہیں ہے یہ کلومیٹر کی سڑک ہے جو تو جلا پنچہ استیو کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی دو سال سے بند ہے ابھی یہ سڑک نہیں بن سکتی ہے جی کپل اور لگتار جو ہے تولسی رام ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تولسی رام بات کیا ہے جب یہ آدھیکاری کرمشاری آپ کی ستوہ نہیں لیتے ہیں تمام جن پرطنی ستوہ نہیں لیتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں کئی چناؤ بھی آتے ہیں سر پنچ سے لے کر ویدھائک سانسط کا چناؤ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا اوستہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کہ اگر سڑک نہیں تو ووٹ نہیں سرک کی کوئی پہل نہیں کیا آپ لوگوں نے چلیے چلیے تولسی رام جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا اسی کڑی میں جو ہمارے ساتھ سانسط جو ہیں دمہو سے سانسط راہل لودھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راہل جی انعادی ٹی وی میں بہت دعا سواگت ہے آپ کا راہل جی آپ کا ایک سانسط یہ شیطر بندہ کا گرام ہے ٹپرا گاؤں جو کی آدھی باسی باہل ہے آپ کی سرکار آپ کے نیتا آپ کے پردھان منتری سے لیکے مکہ منتری تک آدھی باسی ہی تحسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہاں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بلکل آپ کے بیانوں سے کوسندور ہیں آخر کیوں گاؤں کو روڈ نصیب نہیں ہوئی ہے پچھتر سال بعد بھی آجادی کے دیکھیں ابھی میں ڈلی میں ہوں پارلیمنٹ آن ہے اور ابھی آپ کا فون آیا تھا ابھی میں آپ سے بات کر لوں گا کہاں پر روڈ نہیں ہے کیا دکھت ہے جب میں واپس لوٹتا ہوں میں وہاں دیکھاری کو آدیش کرتا ہوں دکھواتے ہیں اور کیا دکھت ہوڑی تو اس کو فٹا وٹ سوٹ آؤٹ کرانے کے پریاست دے راہول جی آپ کے برشت نیتہ ہیں پرحلات پٹیل آپ کے ہی سیٹ سے سانسد رہے ہیں کینڈری منتری رہے ہیں اس کے باوزود بھی بکاس کی بیار اس گاؤں میں آخر دیکھنے کو نہیں ملیے تو کا ذمہ دار کس کو مانیں گے آپ ساتھ میں وہی آپ سے بول رہا ہوں کہ دلی پارلیمنٹ میں ہوں ابھی میں اور مجھے جانکاری نہیں کہ آپ کے سوشے کی چرچہ کر رہے ہیں ہم منت ادھکاری کو کال کر کے میں جانکاری دوں گا اس کے بعد ہی میں کوئی بیان دے پاؤں گا کوئی جواب دے پاؤں گا چلیئے سر آپ نے یہ کہا سنگیان ملیں گے اور ہم بھی آپ سے جو اس کا فالو اپ لیں گے کہ آپ نے جو سنسد کے ستر کے بعد کتنا سنگیان ملیا یہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے فیلال کے لئے آپ ہماری سرچہ کے حسطہ بن اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو دیکھ سکتے تھے یہ تھے سانسد دبو سنسد یہ سیٹ سے راہل سنگلو دھی جو دمو سے ویدھائک تھے پہلے کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے دوہزار بیس میں ستھیپہ دیکھ کر اپ چناؤ کے سہارے جو بی جی پی میں شامل ہونے کی بی جی پی میں شامل ہی اور چناؤ ہی لڑا لیکن ہار گئے اور اب جو ہے دوہزار تیز کے ویدھان سبھات چناؤں میں بھی ٹکٹ دیا وہاں پہ بھی ہار گئے لیکن اب دوہزار چوبیس کے لگ سبھات چناؤں میں سانسد بن کے دلی پہنچے ہیں سانسد جی اب دیکھنا ہوا کہ کتنے سجاک ہیں وہ ایسا گاؤں کی گراملوں کی سودھ لیتے ہیں نہیں تلسی رام جی آپ نے دیکھا کہ سانسد مہودہ کہہ رہے ہیں کہ میں سانسد کے سطر سے جیسی واپس آؤں گا میں ادھیکاری کرمشاریوں سے سنگیان لوں گا اس گاؤں میں آخر کیا کچھ چوک کیا کچھ بھول رہ گئی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی جو سمسیہ ہیں اس سمسیہ کو سمجھیں گے ادھیکاری کرمشاریوں کے مادھیم سے اور جو سمبھا ہر سمبھا پریاست ہوں گے وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے ایسان انہوں نے آشراسندی آرادی ٹی وی پر اور لگتار جو ہے ایسان پٹیل ہماری سطح ہمارے سیوگی بنے ہوئے ہیں تو ایسان آپ نے دیکھا یہاں پر سانسد راہو لودھی نے کہا ہے کہ ہم جیسے ہی میں سنسد کے سطر سے آتا ہوں اپنے سنسدی شطر میں وہ ادھیکاری کرمشاریوں سے اس پورے گاؤں کا جو ہے معاملے کا سنگیان لیں گے اور اس پر تورت کاریوائی بھی کریں گے تو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ٹپرہ گاؤں کے نواسی ہیں جن کو پچھتر سال سے روڈ نسی نے ہوئی ہے کیا آپ انادی ٹی وی کی مدرسہ کرنے کے بعد کیا ان کو مول بھوسو دائے اور جو سڑک مین جو مددہ ہے سڑک کیا وہ نصیب ہو پائی گی جی بلکل آپ یہاں تک کی سانسد جی نے کہا ہے کہ میں اس کو دکھوا رہا ہوں اور ادھیکاریوں سے بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان غریب لوگوں کے لیے جو آدی باچی باہول سیتر ہے اس کے لیے سڑک نتیب ہو جائے یہ حالا کی گمدید برسائے کپل کہ جو سانسد ہیں ابھی شاید ان کا دھرمل بھی نہیں ہوا ہوگا اس گاؤں میں ہو سکتا ہے کہ اب انادی ٹی وی جو خبر دکھا رہی ہے سبر کو دکھانے کے بعد نہ ہو سکتا سانسد ہو تو اس گاؤں میں پہنچے اور جو آدی باچی وہاں کے لوگ ہیں ان سے باجیت کریں اور پورا جائے جال ہے اور ہمارے ساتھ وہاں کے سانیے لوگ جڑے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں کا سروے کریں اور ہم لوگوں کی اسٹیپی دیکھیں کہ کس اسٹیپی میں وہ رائنے پر مجبور ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے پورا ویدھائک اور کانگریس نیتہ ترور سے ان لوڈی بھی جھڑ گئے ہیں ترور جی بہت بہت سواگت ہے ترور جی اس سے پہلے بات کیا ہے دوہجار تیس کے بدان سوا چناؤں سے پہلے آپ وہاں کے ویدھائک تھے بندہ سے پھر بھی آپ کی نظروں سے آپ کی نگاہوں سے یہ ٹپرہ گاؤں کیسے چھوٹا رہ گیا صاحب آج آدھی کے پچھتر سال بعد بھی اس گاؤں کو روڈ نصیب نہیں ہو رہی ہے تصویریں دیکھئے مریجوں کو اسپطال کھارٹ پر اککل لے جانا پڑ رہا ہے میں نہیں مجھے اس کی جانکاری ہے اور یہ ٹپرہ گاؤں ہے یہ کل رہو پنچیاد میں آتا ہے جی میں اس سمائے جب میں بیدھائک تھا تو ایک تو ماتر اڈڑ ایک برس کا ہمیں سمائے ملا سرکار میں ٹھیک ہے اور بھی جو ایسے گاؤں تھے وہاں ہم نے روڈے بنوائی لیکن اس کے بعد جو ساڑھے تین چار سال کا سمائے ملا ہی ہے بپکس پہ رہتے ہوئے باجپا کی سرکار تھی میں نے کئی بار پریاس کیا میرے پاس لیٹر کیا میں نے لیٹر تھی پی ڈی بنتری اس سمائے بھارگو جی تھے ان کو دیئے سی ایم سیوراجی کو بھی دیئے اور یہاں تک گرام پنچیات سے صدور شڑک کے لیے بھی فائل تیار کروا کے جلا پنچیات بھی جوائی لیکن بہاتی انتہ پارٹی کی سرکار میں ایک تو صدور شڑک بننے پر روپ لگا دی گئی دوسرا جتنے بار میں نے میرے پاس لیٹر بھی ہیں جو میں نے دیئے ہیں پاوتی بھی ہیں ٹپرا گرام کے لیے جو کی کلڑو پنچیات میں آتا ہے اس کے لیے کچی سڑک بن جائے کچی اور پکی سڑک کے لیے پریاس کیا لیکن نہیں ہو پایا ترور جی میرے ایک سوال ہے آپ سے آپ کی پندرہ مینے کے سرکار رہی کاملہ سرکار رہی آپ ستہ دھاری پارٹی کے بیدھائک تھے آپ نے کہا آپ نے یہ خود کہا ہے کہ آپ نے کئی گاؤں کی جو روڈ بنوائی ہے کیا ان روڈ نرمان میں کیا ٹپرا گاؤں کی روڈ سامیل نہیں ہو سکتی تھی جن کو آپ نے پہلی پرائیوٹی دی پہلی پراتھ مکتہ دی ہے اس گاؤں میں آدھی واسی باہول لیں کہ آدھی واسی آپ کی پراتھ مکتہ میں پہلے نمبر پر نہیں آتے ہیں دوسری چیز بدھائک ندھی بھی ہوتی ہے سر اگر آپ شاہد ہیں تو بدھائک ندھی کے اپیوک سے بھی اس گاؤں کی مہاجر ایک سے دو کلنگٹر کی سڑک زیادہ لمبی سڑک نہیں ہے یہ آپ ہی بنوا سکتے تھے کیونکہ یہ دو کلنگٹر سے کم ہے اور اس میں پیسہ کم سے کم اگر جیسے پکی سڑک بٹی تو کم سے کم ٹیڑ سے دو کڑو روپیہ اس میں لگتا وہ اپن بدھائک ندھی سے نہیں کرا سکتے ایک کام میں پوری راتی اپن نہیں دے سکتے لیکن اس میں میرا پریاس رکھا پہلی برس ہمیں بیس کلومیٹر کا کام ملا تھا تو اس میں ہم نے اور بھی ایسے گاؤں تھے جو کی مکھ مار تک پہنچنے کے لیے ایسی کچھی دو دو تین تین کلومیٹر کی رسطان تھی تو وہ اپن نے جوڑی تھی اور اگلے برس اپن سوچ رہے تھے کہ اس کو بھی لے لیں لیکن جب سرکار تھی ٹھیک ہے اپن نے یہ تو سوچا نہیں تھا کہ ہانے والے سمائے میں سرکار گر جائے چلیے ترور جی میں آپ سے نویدن کروں گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آپ نے تمام عاروپ لگائے ہیں بی جے پی پارٹی پر ستم کی سرکار پر اپکی سرکار پر بی جے پی نیتا نیتیش جین بھی جوڑ گئے ہیں نیتیش جی بہت سواگت ہے نا دی ٹی بی میں یہاں پر آپ ترور سنگھ لودھی جو کی پورا ویدھائک ہے بندہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے مہاش پندرہ مہینے کا کارکال ملا تھا باقی سرکار ستہ پریورتن ہو گیا تھا اس لیے اس گاؤں کو روڈ نہیں مل پائی ہے آپ کی سرکار ساتھ تین سال وہاں راج کیا پانچ سال اب راج کر رہی ہے آخر کابین گاؤں کے لوگوں کو روڈ نصیب ہوگی نیتیش جی نیتیش جی آپ کا کہنا صحیح ہے بھائی صاحب اور بندہ ویدان سوا میں برطمان میں جو ماننی ویدائے تیری بیڈین سنگ جی ہیں ان کے دوارہ ابھی لگ بگ پندرہ دن پہلے چوبیس روڈوں میں اس روڈ کو سامل کیا گیا ہے اور چوبیس روڈوں کی انومتی کے لیے بجٹ کے لیے ماننی ہے گرائمون بکاس بیواغ تیسری پہلات سنگھ پٹیل جی کو یہ پورے روڈوں کے پرستاؤں بھیجے گئے ہیں بھائی صاحب لیکن نیتیش جی پرحلات پٹیل جی بھی اسی سنسیدیش شتر سکیندری منتری رہے ہیں تب ان کو نظر نہیں آئی ہے سڑک نیتیش جی جب آترور سنگھ لودھی بیدھائک تھے وہاں سے تو آپ نے ان کو سڑک بنانے نہیں دیا سانسادہ آپ کے تھے کندر میں سرکار آپ کی تھی پھر مردی پلیشن سرکار آپ کے آئی یہ بشہ نہیں ہے بھائی صاحب دیکھیں ماننی بیدھائک جی جو پور بیدھائک جی ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک نہیں بنا نہ دی گئی ایسا تو کبھی کوئی بشہ نہیں آتا کہ چلک نہ بن نہ دی جائے اگر مدبردیش شاہد تو انہوں نے گوپال بھارگاہ منتری کے پاس تو تمام آبیدندی ہے ترور جی اپنی بات کو پورا کیجئے ماننے کو تیار نہیں ہے نیتیش جی دیکھیں دیکھیں بیس سال بھی بھی مانی مانی دوہزار تیسے بھائی انسہ پارٹی کی سرکار ہے اب یہ بیسہ تو پہلے بیلکل اس بات کو لیکن لیکن آدیواسی گاؤں ہیں وہ سفردھیانی دیا گیا نہیں تو آدیواسی ماننی ویدائک جی بلکل یہ نشت ہے کہ آدیواسی گاؤں ہیں اور آدیواسیوں کے لیے سرکار نہیں نہیں میری آپ سے بات نہیں ہو رہی نیتیش جی آپ سے بات نہیں ہو رہی میری یہی بیس بائی سال کی بھائی انسہ پارٹی کی سرکار میں آدیواسی گاؤں کو اندیخہ کیا گیا میں نے پریاس کیا میرے پاس ثبوت ہے اور اس کے بعد اگر صدور شڑک میں وہ گاؤں لیا جاتا لیکن صدور شڑکوں پر بھاردھیانتہ پارٹی کی سرکار نے روک لگا دی جو کی این آر جی ایس روجگار گارنٹی سے جو کی کانگریس کی ترور جی جواب دے لیں جواب دے لیں ستہاری پارٹی کے نیتا جڑے میں جواب لے لیتا ہے آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں نیتیش جی جواب دے دیجئے ترور سنگ کے سوالوں کے دیکھیں بھائی زب جیسے یہ ویچھے جو اٹھایا جا رہا ہے کہ این آر ای جی ایس تو بند کر دیا گیا این آر ای جی ایس کی سامگری یا این آر ای جی ایس کام کے لیے ابھی تاتکالے گروہ میں ایک ماہ پہلے عادیس ہوئے ہیں کہ سامگری کا پیمنٹ بند کر دیا جائے چونکہ وہ سڑک تو بیس سال سے نہیں تو اگر اس ویچھے میں اگر دھیان دیا جاتا تو نشید ہی کاروائی ہوتی ہوتی چلیے نیتیج جی نیتیج جی میرا ایک لائن میں تیس سیکنڈ میں جواب دیجئے گا چونکہ سامگری ایک سوال ہے میرا تین سیکنڈ میں جواب آپ کے ساغر میں شوراہ سرکار میں تین منتری تھے گوپال بھارگاہ بھوپنسیں اور گوپنسنگ راجپود کے اندری منتری پرہلات پٹیل تھے کے اندر میں ڈبلین کی سرکار پھر بھی روڈ نہیں بڑا سوال نہیں آنیز بست ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا نروحہ نہیں کیا ہے کھلوڑ کیا آدھی بیسیوں کے ساتھ نہیں نہیں بلکل اس بات کو نشید ہی یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی چھوک رہی ہے کہ وہ سبیرہ اس روڈ سے بنچت رہے ہیں لوگ نیتیج جی یہ آشوست کریں گے آپ آدھی ٹی وی میں ان گرامینوں کو کہ جو آپ نے کہا کے سڑکوں میں شامل کی گئی ہے کب تک اس کا نرمان کار شروع ہو جائے گا نشید ہی ماننی ویدائک جی کے پریاسوں سے اس برس میں چوبیت روڈوں کی سوکرتی ملنے والی ہے اور ان روڈوں میں وہ روڈ سامل ہے چلیے بہت بہت شکریہ نیتیج جی اور تربر سنگ جی آپ ہمیں سا جڑے ساتھی ہمارے سیوگی جو ہے سن پٹیل ہمیں سا جڑے تو آج ہم نے چرچہ کی ہے ساگر جلے کے بندہ بیدھان سبا کے ٹپرا گاؤں کی جہاں پر آجادی کے پچھتر سال وادی تصویرات بھی سکتے ہیں کہ مریج کو خاٹ پر اسپتال لے جانا پڑتا ہے تمام سرکاریاں بدلا ہوا منتری بنے تین تین منتری بنے ایک جلس سے لیکن اس گاؤں پر نظر کسی کی نہیں پڑی اور گاؤں کونسا آدی باسی باہل تو آدی باسیوں کے ہتیاسی کہہ جانے والے دتک پتر کہلانے والے آدی باسیوں کا کوئی سود لینے والا نہیں ہے لیکن دیکھنا ہو کہ ورطمان سرکار کے ویدھائک جو ہیں ویرن سنگلو دی وہ ان چوبیس سڑکوں میں کیا ایسا گرام کی سرکٹ اپرا گاؤں کی سرک شامل کر پائیں گے یا نہیں یہ دکھنے درچس ہوگا فیلال کے لیے ہمارے اس خاص پیش کرس میں بس اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں آدی ٹی وی کے ساتھ نمزکار